ہیلو فرینڈز ویلکم بیک اگین اور دیکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جون منت میں لگائے جانے والے فلاورز کے بارے میں کہ کن کن فلاورز کو آپ سیڈ سے لگا سکتے ہیں اس سے جوڑی ہوئے جانکاری آپ کو میں اس ویڈیو میں سیر کرنے والا ہوں تو چلے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو جون منت میں لگائے جانے والا پہلے فلاورز کا نام ہے ہمارا یعنی فالس گارلک اس کو لہسون بیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب آپ بول رہی ہوں گے کہ لہسون بیل کیا ہوتی ہے کیونکہ بہت سے گارڈن میں کیا ہوتا ہے لہسون کی بیل کے ٹائپ کا بھی فلاورز اگایا جاتا ہے ان فلاورز کے رنگ ہوتا ہے ہلکا نیلا اور بینگنی کلر میں یہ فلاور پایا جاتا ہے لہسون کی سمائل آنے کی وجہ سے ان کے لہسون بیل بھی کہا جاتا ہے یہ دھیروں گچھوں میں کھلتے ہیں اور بہت خوبزورت ہوتے ہیں گملے میں بھی انہیں لگا سکتے ہیں ان کو کٹنگ اور سیڈز دونوں طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کو کابی خوبصورت بنا سکتے ہیں دوسرا فلاور آتا ہے اس کیٹیگری میں وہ آتا ہے برساتی لیلی یعنی رین لیلی کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے ان کے فولوں کا رنگ پیلا سفیر گلابی اور بہت کلور میں یہ پایا جاتا ہے یہ بڑے ناجک ہوتے ہیں بٹ کافی سندر ہوتے ہیں ایک پودے میں ایک فول آتا ہے اور ایک دن ہی رہتا ہے ان کو ہم بیجوں سے اگا سکتے ہیں جو ان کے پودہ کا روت ہوتی ہے وہ کافی تیجی سے ہوتی ہے اور ان کو دیلی وارٹر دینا جروری ہے تو اس فلاور کو آپ جون مند پر لگا سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کو کافی اچھا بنا سکتے ہیں نیکسٹ آتا ہے ہمارا پینٹس یعنی سٹار کلسٹر کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں ان کے فولوں کا رنگ ہوتا ہے لال گلابی سفید یہ کافی خوبصورت فول ہوتے ہیں چھوٹے اکار کے یہ فول ہوتے ہیں اور گچھے میں کھلتے ہیں ان کے فولوں میں کافی اچھی سگند آتی ہے تو ان کو بھی آپ اپنے گارڈن میں جون مند میں لگا سکتے ہیں نیکسٹ آتا ہے ہمارا چٹکنی یعنی رویلہ اس کو ہم وائلڈ پیٹونیا کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ جو پیٹونیا ہوتا ہے وہ سردیوں میں کھلتا ہے بٹ یہ چٹکنی ہمارا جو فلاور ہے یہ ان کو گرمیوں میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ پیٹونیا ویرائیٹی کا فلاور ہوتا ہے اس فلاور کا رنگ ہلکا نیلا ہوتا ہے ان کو ہم بیجوں سے اگا سکتے ہیں فلاور کو جو سائز ہوتا ہے وہ پانچ سینٹی میٹر تک کر ہوتا ہے یہ بہت اچھا کھلتے ہیں تیجی سے گروہ کرتے ہیں اور ان کے فولوں میں کافی اچھی سگند ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ گرمی کے موسم میں یا جون مند میں ایجلی لگا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں نیکٹ آتا ہے ہمارا بھوت کیسی یا یاروں کے نام سے اس کو جانتے ہیں اس کے فولوں کا رنگ ہوتا ہے لال گلابی سفید اور نیلے کلر میں یہ پائے جاتے ہیں اسے ہربل دوا کے لئے بھی اگیا جاتا ہے یعنی دوائی کے لئے بھی اس کو اگیا جاتا ہے بھوت کیسی کیونکہ بہت سی ہربل دوائیوں میں اس کا یوج ہوتا ہے اور یہ گچھے میں کھلتے ہیں اور کافی سندر ہوتے ہیں کافی خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کی جو سگند ہوتے ہیں وہ کافی دور دور تک جاتی ہے اور ان کو ہم بیجوں سے اپنے گارڈن میں یا اپنے گملوں میں ایجلی لگا سکتے ہیں نیکٹ آتا ہے پیاج ایلیوم یا ایلیوم کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ فولوں کا رنگ ہوتا ہے سفید گلابی نیلا بینگنی یہ پیاج ٹائپ کے فول ہوتے ہیں اس کے پودا ہم بیجوں سے لگایا جاتا ہے نیکٹ آتا ہے ہمارا کوروپسس یعنی سورن گچ اس کے فولوں کا رنگ پیلا نارنگی اور بہت ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو ہم انگلیس گیندہ بھی بولتے ہیں اس کے پودا کو ہم بیجوں سے اگا سکتے ہیں ان کے پتی جالی نوما ہوتے ہیں دیکھنے میں چھوٹے سورج مکھی جیسے ہوتے ہیں بٹ بہت اچھے ہوتے ہیں اور خوشد ہوتے ہیں اور کافی اچھی سگند آتی ہے ان کے اندر سے تو اس کو بھی آپ جون منت میں لگا سکتے ہیں نیکٹ آتا ہے چنگیری اکسالس اس کے فولوں کا رنگ سفید گلابی اور پیلا ہوتا ہے یہ اولڈ ورلڈ میں کھلتے ہیں یعنی پوری دنیا میں یہ فلاور کھلتے ہیں اسے تین پتی گھاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہیں گراؤنڈ کور کے طور پر لگایا جاتا ہے ان کو ہم بیجوں سے اگا سکتے ہیں اور صدا بار فلول کی طرح یہ ہمیشہ اگتے ہیں یعنی ایک بار آپ کو ان کو اپنے گارڈن میں لگا دیجئے اور یہ آلویج پھل سیجن میں آپ کا یہ اگتا رہے گا نیکٹ آتا ہے پورسلین یعنی پونر روہ اس کے فولوں کا رنگ لال گلابی پیلا سفید ہوتا ہے یہ فول بھی اوسدی کے روپ میں یوج ہوتے ہیں ان فولوں کا رنگ ہوتا ہے لال گلابی پیلا سفید ان کو ہم بیجوں سے اور کٹنگ دونوں سے لگا سکتے ہیں یہ فول اوسدی کے روپ میں یوج ہوتے ہیں میں بہت اچھی سگند آتی ہے تو ان کو ہم اپنے گارڈن میں جون منت میں لگا سکتے ہیں تو یہ تھے کچھ فلاور جن کو آپ جون منت میں اپنے گارڈن گملو میں لگا سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کو کافی اچھا سندر اور خوبصورت بنا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں